السلام علیکم ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا اس میں میں نے اس کی جو رول پٹی ہوتی ہے اس کا بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی فیلنگ کا طریقہ بھی بتایا ہے اس کے تمام انگریڈنٹس آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی پہلے ہم سپرنگ رول کی جو رول پٹی ہوتی ہے اس کی ڈو ریڈی کریں گے ایک باول میں ون کپ آل پروپس فلور ایڈ کریں گے ون کپ پلین فلور ایڈ کریں گے ہاف کپ کورن فلور ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون وینیگر یا آپ لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد وارٹر ایز ریکوائیڈ ڈو کو گوننے کے لیے ہم شامل کریں گے ڈو کو اچھے طریقے سے ہم گون لیں گے سوفٹ سی ڈو ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں ڈو ہماری ریڈی ہے اب آئل تھوڑا سا اس کو لگا کر میں دس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی ڈو کو کور کرنے کے بعد اب ہم اس کی فلنگ ریڈی کریں گے فلنگ ریڈی کرنے کے لیے 500 گرامز چکن کو کیوبز میں کٹ کر لیا تھا ہاف کپ وارٹر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون جنجر کارلک پیسٹ ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اب ایک پین لیں گے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد 1 کپ کیرٹ ایڈ کریں گے اس کو بھی میں نے کش کر لیا تھا 1 کپ ہی کیپسکم ایڈ کریں گے 1 کپ کیبیج ایڈ کریں گے کیبیج ایڈ کرنے کے بعد جو چکن تھا جب گل گیا تھا اس کو میں نے شریک کر لیا تھا وہ ایڈ کریں گے یہ ایک کپ سے زیادہ تھی چکن اب اس کی اندر 1 ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون سالٹ 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر 1.5 ٹی سپون ہی ریڈ چیلی فلیکس ایڈ کریں گے اور اس کو ہائی فلیم پہ ہم اس کو کک کر لیں گے سپرنگ رول کی مزیدار سی فلنگ ہماری ریڈی ہے آفٹر ٹین مینٹ ڈو ہماری یہ دیکھیں سوفٹ سی ریڈی ہے اب ہم اس کے 3 سیم سائز میں گول گول راؤنڈ شیپ میں پیڑے بنا لیں گے اور ایک اکر کے سیم سائز میں ہم اس کو بیل لیں گے اب ہم آئل لگائیں گے اچھے طریقے سے ایک سائٹ پہ اچھے طریقے سے آئل لگانے کے بعد جو میدہ ہے وہ سپرنگل کریں گے میدہ سپرنگل کرنے کے بعد روٹی جو ہے اس کو رکھیں گے اور اگین اسی طرح آئل لگائیں گے ریپیٹ کریں گے آئل لگانے کے بعد میدہ سپرنگل کریں گے اور لاسٹ میں یہ روٹی کو رکھ کر اچھے طریقے سے اب اس کو ہم بیل لیں گے یہ دیکھیں پلین روٹی ہماری بلکل ریڈی ہے اب اس کو سلو فلیم پہ تبوے پہ میں ڈالوں گی اور ٹین ٹو ففٹین سیکنڈ کے بعد سائٹ کو چینج کروں گی سیکنے کے بعد اس کو اتار لیں گے اور جو سائٹ کنارے ان کو کٹ کر لیں گے سکوئر شیپ میں اس کو شیپ دے دیں گے سکوئر شیپ دینے کے بعد جو لیئرز ہیں ہم اس کو سیپریٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تھن لیئرز میں ہماری رول پٹی ریڈی ہے بہت ہی پرفیکٹ بنی ہے اب ہم اس کی فلنگ کریں گے جو میں نے ریڈی کیوئی تھی تھوڑی سی فلنگ ایڈ کریں گے سائٹ سے اس کو فول کریں گے اور اس کو سپرنگ رول کا شیپ دے دیں گے چپکانے کے لئے میں نے 2-3 ٹیبل سپون میدہ لیا تھا اور پانی کے اندر اس کو پتلا سا بیٹر بنا کے وہ لگا کر اس کو چپکا لیا تھا یہ دیکھیں اچھے سے ہمارے سپرنگ رول ریڈی ہیں اسی طرح ہم نیکسٹ فلنگ کریں گے یہ میں نے ڈیفرنٹ طریقے سے کی ہے اس میں جو سائٹ ہیں ان کو میں پہلے فول کروں گی اور اس کو میں رول کر دوں گی ٹائٹ اس کو رول کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا میں چپکانے کے لئے میدہ اور جو پانی میں مکس کیا ہوا تھا بیٹر وہ ایڈ کر کے اس کو چپکا لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے سپرنگ رول ریڈی ہیں ڈو سے ہمارے تقریبا ٹوئنٹی 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 فائز سپرنگ رول ریڈی ہوئے تھے اور جو اس کے سائٹ سے میں نے کٹ کی ہوئے تھے اس کو بھی آپ فرائی کر کے پاپری کے طور پر یوز کر سکتے ہیں دہی بلوں میں چنہ چاٹ میں ڈال ہم فرائی اکثر پوچھتے ہیں فرائی کرنے کے بعد سپرنگ رول سوگی ہو جاتے ہیں تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے تیل میں اس کو نہ فرائی کریں جب آئل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تب اس کے اندر سپرنگ رول کو آپ ایٹ کریں اور بعد میں سلو کر دیں کریسپی سے سپرنگ رول ہمارے ریڈی ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ سب بھی اور کمنٹ میں ضرور بتائی گا کی کیسی لگی آپ کو ریسیپی اس سے پہلے میں نے سموسے کی پٹی بنانا اور فیلنگ کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا تو اس کا بھی فیڈبیک بہت اچھا آیا ماشاء اللہ سے تو یہ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائی گا نیو فرنڈز جو میرے چانل کو بزر کرتے ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بھولیں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈ فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیں فور مائی لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ